ربیو ثانی سن 1445 ہجری کا زمانہ چل رہا ہے تو ربیو ثانی کی نسبت سے اسی مہینے میں گیارہ ربیو ثانی کو شیخ عبدالقادر جلانی رحمہ اللہ کی ولادت ہوئی تھی تو آج کل کے لوگ جو ہیں ان کے نام پر گیارویں شریف مناتے ہیں بہت کچھ رسومات کرتے ہیں تو ناظرین آئیے آج کی ویڈیو میں ڈاکٹر زاکر نائک صاحب سے آپ ان کے احوال زندگی سنیں گے اور پھر آخر میں آپ نے یہ سننا ہے یہ سمجھنا ہے کیا گیارویں شریف کی یہ ولادت کا جو دین خوشی منانا یہ جائز ہے کہ نہ جائز ہے اور جو رسومات ہیں ان کا کیا شریعت کے اندر عمل داخل ہے تو گزارش ہے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بلول نہ بھولئے گا شیخ عبدالقادر جلانی کی رحمت اللہ علیہ شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ الحمدللہ توحید پہ تھے اور انہوں نے اس شہر ہندوستان میں اسلام کا دین پھیلایا ان کا بڑا ہاتھ ہے اور وہ توحید پہ تھے اسلام کا صحیح پیغام گیرو تک پہنچایا اور ان کی والدہ نے شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کو سکھایا تھا کہ بیٹا تو ہمیشہ سج بولنا کبھی جھٹمت بولنا چاہے تیرا نقصانو چاہے تیری جان جائے ایک وقت جب شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ جب ایک سفر کر رہے تھے تو ان کی والدہ نے کچھ اشرفیاں ان کے کپڑے میں سی دی تاکہ وہ گم نہ جائے تاکہ کوئی انہیں چوری نہ کرے جب وہ سفر پہ نکلتے ہیں تو ایک ڈاکوں کا گروہ انہیں پکڑ لیتا ہے اور جب جانچ پرتال کرنے کے بعد کچھ پیسہ نہیں ملتا ہے تو وہ ڈاکوں کہتے ہیں شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ سے کہتے ہیں کہ تیرے پاس کچھ پیسے نہیں انہوں نے کہا ہاں ہے میری ماں نے میرے کپڑوں میں سی لی ہے اور وہ جگہ دکھاتے ہیں وہ ڈاکوں نے کہا کہ اگر یہ بچہ ہمیں نہیں بتاتا تو ہمیں کبھی یہ اشرفیاں نہیں ملتی ہے وہ اتنے خوش ہوئے اس بچے کے امانداری سے اور پوچھا کہ تم نے ہمیں سچ کیوں کہا تو اس نے کہا کہ میری ماں نے مجھے سکھایا ہے کہ کبھی جھوٹ نہیں بولنا چاہے میری جان جائے وہ ڈاکوں اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے داکہ دالنا چھوڑ دیا ایسے کئی مثال ملتی ہیں جب تاریخ پڑھتے ہیں ہمیں مثال ملتی ہے تاریخ پڑھنے کے بعد امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی والدہ وہ یمنی تھی اور ان کے والد قریش تھے اور بچپن میں ہی ان کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے تو ان کی والدہ جدو جید کرتی ہے اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی پرورش کرتی ہے اور ان کی خوائش تھی کہ میرا بیٹا علماء کے درمیان اپنا بچپن گزارے اسی لئے سارے انتظام کرتی ہے اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو مکہ بھیجتی ہے علماء کے درمیان جینے کے لئے تو بچپن سے امام شافعی رحمت اللہ علیہ علماء کے درمیان ان کی پرورش ہوتی ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی ایسے ایک امام کو خڑا کرتے ہیں امام شافعی احمد اللہ علیہ قرمانی تھی پلاننگ تھی ان کی والدہ کی مستقبل سوچا ان کے والدہ نے میں اور ایک مثال دوں گا امام بخاری کی رحمت اللہ علیہ امام بخاری کی والدہ کا بڑا ہاتھ ہے امام بخاری کی پرورش کرنے کے لئے احمد اللہ علیہ امام بخار احمد اللہ علیہ کی یاد داش بہت بہترین تھی بہت پختا تھی لیکن افسوس کی بات ہے کہ بچپن میں ہی وہ اپنے آنگ کی روشنی خو دیتے ہیں آنگ کی روشنی خونے کے بعد اس وقت کے سب سے بہترین ڈاکٹر کو دکھانے کے باوجود ان کے آنگ کی روشنی نہیں آتی اس کے بعد امام بخاری مطلع علیہ کی والدہ روز لگاتار اپنے رب اپنے خالق اللہ سبحانہ وتعالی اس سے دعا کرتی ہے کہ میری بیٹی کی روشنی لوٹا دے اس کے بعد کئی عرصوں بعد اللہ سبحانہ وتعالی ان کی والدہ کی دعا سنتے اور ان کی والدہ کے خواب میں آتے ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے کہ تیرے بیٹے کی روشنی لوٹا دی گئی ہے اور صبح کو امام بخاری رمیت اللہ علیہ وہ پھر سے دیکھ سکتے تو یہ مثال ہے والدہ کی کس طریقے سے انہوں نے اپنے بچوں کی پرورش کی میں اور ایک مثال دوں گا دو لوگ تھے جو آپس میں بہت محبت کرتے تھے فاروق اور صالحہ اور فاروق اور صالحہ آپس میں محبت کرتے تھے انہوں نے شادی کی شادی کے تین مہینے بعد جہاد کا اعلان ہوتا ہے اور فاروق جاتے جہاد پر جہاد کے جانے سے پہلے وہ اپنی اہلیہ اپنی بیوی سہلیہ کو تیس ہزار دینار دیتے ہیں تیس ہزار دینار ایک یوکے کے آدمی نے کیلکولیٹ کیا اور کہا کہ وہ ہوتے دو ملین پاؤنڈ دو ملین پاؤنڈ کو میں تبدیل کروں گا روپیے میں ہو جاتا ہے پندرہ کروڑ روپیے وہ دیتے ہیں تیس ہزار دینار دو ملین پاؤنڈ پندرہ کروڑ روپیے اپنی اہلیہ کو اور کہتے ہیں کہ اسے محفوظ رکھو اسے خرچ مت کرو میں جیاد کے لئے جا رہا ہوں اور پھر وہ جیاد کے لئے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انشاءاللہ میں تین مہنے میں واپس لوٹوں گا ان کے جانے کے چند مہنے بعد ان کے اہلیہ سولیہ کو ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے ایک سال گزرنے کے بعد ان کے شوہر واپس نہیں آتے دو سال گزرنے کے بعد واپس نہیں آتے دھائی سال بعد ایک شخص آکے کہتا ہے سولیہ سے کہ میں نے تمہارے شوہر فاروق کو دیکھا کہ وہ گر گئے اور وہ غیل ہو گئے پھر چند سال گزرتے ہیں پھر بھی فاروق واپس نہیں آتے تو اس کی اہلیہ سمجھتی ہے کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا لیکن تیس سال بعد فاروق واپس مدینہ لوٹتے ہیں اور اور ان کی خواہش تھی کہ میں میری اہلیہ سے ملو لیکن وہ بہت پریدگار تھے مدینہ میں آنے کے ساتھ سب سے پہلے جاتے ہیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لئے نماز پڑھنے کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ کئی علماء آپس میں علم کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں اور ان میں سے ایک نوجوان تقریباً تیس سال کا نوجوان جس کا نام تھا شیخ عبد الرحمن وہ سب سے بہترین عالم تھا وہ اسے کافی متاثر ہوتے ہیں پھر وہ جاتے ہیں اپنے گھر کی طرف جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو اپنے بیوی سالیاں سے ملتے ہیں وہ دونوں خوشی کے مارے رو پڑتے ہیں اس کے بعد فاروق پوچھتا ہے کہ میرے تیس ہزار دینار تو محفوظ ہے نا آپ نے اسے خرچ نہیں کیے تو اس کی اہلیہ پوچھتی ہے آپ گھر آنے کے پہلے مسجد گئے تھے وہاں بالکل صحیح میں مسجد گیا تھا وہاں آپ نے علماء کو دیکھا ہاں میں دیکھا کیسے بہت اچھے خوشی کی بات ہے کہ اس شہر میں ایسے علماء ہیں تو اس کے اہلیہ اس سے پوچھتی ہے سب سے بہترین عالم آپ کو کون لگے تو فاروق کہتے ہیں سب سے بہترین عالم تھے شیخ عبد الرحمان تو اس کے اہلیہ پوچھتی ہے کہ اگر اللہ آپ کو شیخ عبد الرحمان جیسا علم دے تو آپ کتنا خرچہ کر سکتے اس علم کے لئے تو فاروق کہتا ہے یہ سارے تیس ہزار دینار میں خرچ کر سکتا ہوں ایسا علم حاصل کرنے کے لئے پھر اس کی بیوی پوچھتی ہے کہ اگر آپ کا بیٹا ہو اسے ایسا علم بنانے کے لئے آپ کتنا خرچ کریں گے تو فاروق کہتے میں تیس ہزار دینار سے زیادہ خرچہ کر سکتا ہوں پندرہ کرو روپیے سے زیادہ خرچہ کر سکتا ہوں اپنے بیٹے کو شیخ عبد الرحمان بنانے کے لئے تو اس کے اہلیہ کہتی ہے آپ کے جانے کے بعد مجھے ایک بیٹا پیدا ہوا اور یہ شیخ عبد الرحمان آپ کا بیٹا ہے اور آپ کے تیس ہزار دینار میں نے خرچ کیے اس کو عالم بنانے کے لئے بہت بڑی بات ہے ناظرین دیکھیں اس خاتون کی قربانی ہے ہمیشہ خاتون کی خواتین کی اسلام میں بڑی قربانی رہی ہے بڑا ایک کردار رہا ہے جس کی وجہ سے بہت سارے افراد بنے ہیں افراد بھی بنے ہیں قومیں بھی بنی ہیں اور سب سے پیچھے آپ چلے جائیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور پر جب کوئی تنگی آتی تھی تو آپ اپنی زوجہ متحرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے جاتے وہ حال بتاتے وہ آگے تسلی دیا کرتی تھی آگے آپ کی اس پریشانی کو دور کرنے کی پوری کوشش کیا کرتی تھی جیسی طرح ہر دور میں خواتین کا بڑا کردار رہا ہے تو ہماری خواتین کو چاہیے کہ اسلامی طریقوں کے مطابق اپنی بچوں کی پرورش کریں دیکھیں ایک قوم سمر گئی ایک قبیلہ سمر گیا ایک ڈاکوں کی جماعت سمر گئی جو ہمیشہ ڈاکہ ڈالا کرتے تھے ایک بچے کے اس عمل سے متاثر ہوئے جو بچہ اپنے کپڑوں کے اندر اپنی ماں کے کہنے پر پیسے چھپائے ہوئے تھا درہم چھپائے ہوئے تھا جب اس نے ڈاکوں کو بتایا تو ڈاکوں متاثر ہو گئے اور کیا کر دیا ڈاکہ ڈالنے سے توبہ کر لی تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ بڑی خوشنودی کی بات ہے کہ اگر ہماری خواتین پھر آج کے دور کے اندر بھی اسی حمل کو اپنا لیتی ہیں تو آج کے دور کے اندر بھی قومیں اسی طرح قبیلے اسی طرح افراد پیسوں سے دوسری شادی کر سکتی تھی جب ان کو پتا چلا کہ میرے خامن فوت ہو گئے شہید ہو گئے اللہ کے راستے میں تو ایک بچہ ہے اس کی پرورش بھی ہوتی رہے گی میں بھی اپنا گھر بسا لوں گی شادی کر سکتی تھی اپنے پیسے وہاں خرچ کر سکتی تھی لیکن کیا نہیں خرچ کیے وہاں پر اپنے اس بچے کو پڑھایا مدرسے کے اندر اس پر خرچ کرتی رہی یہاں تک کہ وہ وقت کے امام شیخ عبد الرحمن بن گئے تو ناظرین بہت خوشی کا واقعہ ہے یہ چلے آگے سنتے ہیں اس بارے میں ڈاکٹس اپ کیا کہتے ہیں آپ انتظار کیجئے آخر میں پھر آپ کو یہ بات بتائی جائے گی کہ گیارویں شریف منانا کیسا ہے آپ سوچ سکتے ہیں اس وقت بیٹے کو عالم بنانے کے لیے والدہ خرچہ کرتی ہے تیس ہزار دینار ٹو ملین پاؤنز پندرہ کرو روپیے آج کون سا مسلمان اپنے بیٹے کو عالم بنانے کے لیے پندرہ کروڑ روپیہ خرچہ کرنے کو تیار ہے ہاں ڈاکٹر بنانے کے لیے نو پرابلم ڈونیشن دیں گے رشوت دیں گے دس لاکھ پندرہ لاکھ بیس لاکھ پچاس لاکھ ایک کروڑ ڈاکٹر امریکہ بھیجنے کے لیے میرا بیٹا امریکہ میں پڑھ رہا ہے دو کروڑ خرچہ کریں گے تین کروڑ خرچہ کریں گے کیوں بیٹا امریکہ میں پڑھ رہا ہے سٹیٹس میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کتنے مسلمان اپنے بیٹے کو عالم بنانے کے لیے پندرہ خرچہ کریں گے گنتی کے آپ کو ملیں گے انگلیوں پہ ہی الحمدللہ آج بھی ہمارے معاشرے میں ایسے مسلمان ہیں لیکن بہت کم انگلیوں پہ گن سکتے بہت کم لیکن ہی الحمدللہ تو ناظرین ربیو ثانی کے اندر گیارویں منانا گیارہ ربیو ثانی کو دیگیں پکوانا اسی طرح عصال سواب کا احتمام کرنا لوگوں کا اجتماعی کٹھا کرنا یہ شریعت کے اندر کہیں بھی نہیں ملتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا صحابہ اکرام کے زمانے میں یا ان کے بعد اولیاء اللہ کے زمانے میں یا یہی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ نے اپنی زندگی میں کسی سال گیارویں منائی ہو صحابہ کی گیارویں حضور کی گیارویں کسی کی گیارویں انہوں نے بھی نہیں منائی کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے یہ ایک بدات ہے ایک منگھڑت عمل ہے جس کا کرنا گناہ ہے اور جس کو چھوٹنا لازم ہے مسند احمد کی ایک روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما قوم فرمایا ما احدث قوم بداتا الا رفع مثلها من السنہ کہ جو قوم کسی بدات کو ایجاد کر لیتی ہے تو اللہ تعالی اس قوم سے ایک سنت کو اٹھا لیتے ہیں تو ہمیشہ بدات کے ایجاد ہونے سے سنت بٹا لی جاتی ہے تو ایک بڑا نقصان تو یہ ہوا کہ بدات کا ایجاد کر لیا گناہ کے اندر مبتلا ہو گئے اور دوسرا بڑا نقصان یہ ہو گیا اس بدات کی نحوسک کی وجہ سے ہماری زندگی کے اندر سے سنت اٹھا لی جاتی ہے سنت سے محروم ہو جاتے ہیں تو ناظرین گیاروی منانا کہیں بھی ثابت نہیں ہے اس کو چھوڑیں آج تک جو ہو گیا اس پر توبہ کریں آئندہ عظم کریں کہ انشاءاللہ ان بدات اور رسومات سے بچیں گے اللہ تعالیٰ توفیق کی عمل نصیب فرمائے